موضوع یقینا پاکستان ہے اور بہت دردناک صورتحال ہے جو میں آپ سے ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ریاست سے محبت انصیت اور اس کی بقار سلامتی بلا شبہ انسانوں کی بڑی پیارٹی میں شامل رہی ہیں لیکن جو موجود دنیا ہے اس میں جو اشرافیہ ہے دولت مند لوگ ہیں وہ انٹرنیشنلسٹ ہو چکے ہیں ان کے نرضی کب ریاست کی کوئی حیثیت نہیں ہے بتانے کے لیے کہ ہاں میں فلانی جگہ کا پیدا ہوا تھا یہ غریب ان کو کہنا چاہیے وہ ہے نا فانی کا شاید فانی کا ہے میرے خیال میں کہ فصل گول آئی یا عجل آئی کیوں در زندہ کھلتا ہے کیا کوئی وحشی آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا تو یہ جو وحشی ہیں انہیں غریب انہیں لوگ کے رکھنے کے لیے ریاستیں موجود ہیں ان کے ہی مگیشن میں پرابلم ہوتی ہے یہ باہر جانا بھی چاہیں بینک کا کون میں پیسے نہیں ہیں بڑا گھر نہیں ہے اور اگر انہیں شک ہو جائے کہ آپ آپس نہیں آئیں گے تو آپ کو گزا نہیں ملے گا غریب کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا چاہ پھر پروسپریٹی اور خوشحالی ترقی سلامتی آج کے جو نظام دنیا میں جمہوریت اس سے ہے یا پھر ایک صدارتی نظام جو چائنہ میں رشیہ میں جہاں لوگوں کی ضروریات پوری ہیں کھانے پینے کی بنیادی زندگی کی اشیاء مگر آزادیاں کچھ کام ہیں اور یہ دماغ اسی میں آپ کو بولنے کی بھی پوری یاد آتی ہے مگر مکمل کہیں نہیں ہے ابھی دنیا ابھی انسانوں نے ہم نے اتنی ترقیمی کی اتنی ڈالرنس اتنے پیشنس نہیں آئے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سچ سن سکے ہیں یا بہت جھوٹ سن سکے ہیں کہنا چاہیے بے لگان بھی تو بولتے ہیں نا لوگ جیسے ہمارے معاشرے میں بول رہے ہیں تو ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی نظام کا حصہ نہیں ہے یہ ایک ایسی سیکیورٹی سٹیٹ ہے کہ جس کے گھر کے ہر گھر کے باہر ایک حفاظت کے نام پر ادارے سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہیں اور اتنی حفاظت کر رہے ہیں کہ دشمن حملہ نہ کر دے کہ آپ اندر آپ کا مطفن بن جائے آپ مطپون ہو جائیں میں کیا کہتے ہیں ملفوخ ہو جائیں جسے کہتے ہیں نا اب ختم ہو جائیں باہر بھی نکلیں دیں گے کہ باہر آپ کی جان کو خطرہ ہے نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ بھیجلی ہے نہ گھیس ہے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت ملک میں آپ درہ دیکھیں کراچی سے لے کر جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں لاور میں ابھی ایک تصویر دیکھی کہ سیکنوں ہزاروں رکشے والے جمع ہیں رو رہے ہیں کورا مچا ہوا ہے ویڈیو دیکھیں سوری اسی طرح کراچی میں جگہ جگہ اور بہت درچل بات یہ کراچی کے حوالے سے کہ جناب جو لوڈ شیڈنگ سے استثناء علاقے ہیں وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کورا مجھے ڈالا جا رہا ہے ٹیلویجن پہ کیونکہ میڈیا بھی اشرافیہ کیا ہے وہاں مشکل میں بھی اشرافیہ وہاں دکھائی گئی ہے کہ یہ علاقے ہیں کریفٹن کے ڈیفینس کے اور جو گلشن کے بڑے علاقے ہیں کہ جناب چار چھے گھنٹے پہلے ہی ہو رہی تھی اور اب اور بڑھا دی گئی ہے عام جو بستیاں ہیں اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس ڈھنٹے نہیں بلکہ کئی کئی دنوں سے بجلی آئی نہیں ہے گرمی ہے بیالیس تیتاریس دگری ہے اور کہیں جو غریب جو اندرون سن کے علاقے ہیں اندرون پنجاب کے علاقے ہیں عبروستان کے ہیں فورٹی نائن ففٹی ون سے بھی اب اب ہے مطلب تسببت سے بار ایک جہنم ہے اور اس پہ بجلی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور پھر پانی بھی نہیں ہے ابھی ایک خاتون نے دستگیر نام لے کے بتا رہا ہوں دستگیر کالو نے التاہ حسین یہاں رہا کرتے تھے اس کی سراؤنڈنگ سے ایک خاتون نے خون کر کے روتے ہوئے بتایا کہ ہمارے گھر میں باتھروم کے استعمال کے لیے رفعہ حاجت کے لیے بھی پانی تین دن سے نہیں ہے بدبو پھوٹ پڑی ہے ایک گھنٹے پانی آتا تھا اس ایک گھنٹے میں بجلی چلی جاتی ہے کہ موٹر چلائی نہیں سکتے اپارٹمن میں رہتے ہیں اور واٹر ٹینک ٹینکر جو ہے وہ منگوا نہیں سکتے کہ اتنی کی نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ اتنی ہماری ٹینکی میں گنجائش ہے اور نہ دوسرے لوگ سپورٹ کرنے کو تیار ہیں سب گرمی سے مر رہے ہیں بدبو سے مر رہے ہیں یہ چہتر سال پہلے ریاست بنائی گئی تھی ایٹم بم بنا لیا اور یہ بتایا کہ آپ کو محفوظ رکھا جائے رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے آپ کو محفوظ نہیں آپ کو متفون کرنے کے لیے آپ کی تتوین کر دی گئی ہے بسکلی عام آدمی یہ جو تماشا لگا ہوئے نا پنجاب میں مرکل میں دیکھیں یقین کریں یہ شافیہ کی لڑائی ہے آپ کو لوٹنے کے لیے آپ کے پاس جو تھوڑا بہت بچ گیا ہے کہیں اسے چھین لینے کے لیے آپ کے نام پر دنیا سے مدد لینے کے لیے آپ کے نام پر قرض لے کر کھا جانے کے لیے اور سب اس میں شامل ہے وہ جو دوسروں کو چور بتا رہے ہیں انہوں نے بھی لوٹا ہے جو چور تھے وہ تو چور ہیں ہی ایک ایسی لڑائی ہے اور اس میں عدالتیں عیش کر رہی ہیں کبھی آپ نے سنا کہ انتظامی معاملات کے فیصلے عدالتیں کرتی ہوں آج جو کل ہائی کورٹ میں ہوا حمزہ کا اور پرویز رائی کا آج روپیم کورٹ میں یہ جمہوریت جمہوریت میں یہ ممکن ہے کہ جمہوریت عدالت تو کندوں پہ کڑی ہو عدالت جرگہ لگاتی ہو اور ایک ایسا فیصلہ نکالتی ہو جس میں دونوں پارٹیاں خوش ہو جائیں عدالتوں کا کام تو یہ نا کہ ایک جزا ملے گی ایک کو سزا ملے گی ایک غلط ہوگا ایک صحیح ہوگا یہ دنیا کی واحد عدالتیں ہیں جو درمیانی راستہ نکالتی ہے اور کہتی ہیں کہ نہیں آپس میں پیچھے پور پھر فیصلہ سنائیں گے تو باعث تاریخ کو اب الیکشن کی ڈیٹ دی ہے نا وزیالہ کی پنجاب میں اگر ایمان دائی سے دیکھیں تو یہ فیصلہ تو یہ آپس میں بھی کر سکتے تھے نا سب کو پتا ہے کہ سترہ جولائی کو الیکشن ہوگا بیس ٹیٹوں پر ہوگا اور اس کا جو نتیجہ آئے گا اس کے نتیجے میں ہی اصل فیصلہ ہونا ہے مگر عدالت جارہ پڑا ہے ان کو کہ یہ ایک دوسرے کو برداشت کیونکہ اختدار کا مسئلہ ہے خواہش نت آپ کی کوئی فکر نہیں ہے دیکھیں سب کو پتا ہے کہ معاہدہ کس نے کیا تھا ہے امیف سے اور عمران خان نے کوئی غلط معاہدہ نہیں کیا تھا اس وقت کے حالات میں یہی معاہدہ ہو سکتا تھا اور اب آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی لیوری دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو بیل آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے مگر جب عمران خان نے معاہدہ کیا تو انہوں نے تماشا لگایا اس کا جو آج حکومت میں جن کا تماشا لگ رہا ہے جب یہ حکومت میں آگئے تو وہ دواشا لگا رہا ہے اور یہ کہہ کے لگا رہا ہے کہ اس مہنگائی کے نمیدار یہ ہے مطلب جو سچ ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے سچ کہیں بیچ میں گم ہو گیا ہے میڈیا دیکھیں میڈیا کا حال یہ ہے کہ جو حکومت کے تحادی میڈیا ہے اس کی خبر سنیں تو آپ کو بلکل ایک نیائیو ملے گا اور جب اس کے مخالف کو خان صاحب کے جو ٹرولر میڈیا اسے سنیں تو اسی کی تشریح ایسی کی جائے گی اس خبر کی کہ آپ پاگل ہو جائے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں مطلب دیکھیں یہ مسلمانوں کی زندگی کا اثر مسئلہ کیا ہے ناکام کیوں ہوئے کہ قرآن و حدیث سے لے کر زندگی کے ہر معاملات کی تشریح اپنے طور پہ کرتے ہیں بات تر پھر کیسے تو نہیں بن گئے بلکہ اب تو زیادہ ہیں تو یہ جمہوریت میں بھی آئین کا جو حال انہوں نے کیا ہے اور جو عدالتیں رول ادا کر رہی ہیں اور پیچھے ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے خاصہ آپ تو کھل کے بتا رہے ہیں نا دیکھیں سب سے لیچاس بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ابھی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں کہ اپنے لوگ گھروں سے بیٹھ کر وہ عمران ریاض آپ نے دیکھا ہوگا میں حیرانی ہوتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا اینکر بن چکا ہے اور کیا گفتو کرتا ہے بارہ عمران خان کی موجودگی میں اس کی تقریر ایک بلشور سننے کے قابل تھی کہ آپ ہر بات منواتے ہیں آپ نے زندگی کی مہنگائی تو ہم چوتر سال سے سن رہے ہیں مگہ یہ پٹہ تو نکال دیں اس پٹے سے تو ہماری جان چھڑا دیں اور پھر کہ آپ نے بتایا کہ یہ چور ہے ہمیں ویڈیو بھی دکھائے ہمیں صوبوت بھی دکھائے اب آپ کہتے ہیں یہ چور نہیں اب ہم نہیں مانتے اور سابق کیا اس نے کہ ہر جگہ آپ انوال میں مگر پھر اس نے کمال جمعہ کہ ہم کوئی کشمپورس اور پیشے بھی تپکے لوگ نہیں ہیں ہم گرے پڑے نہیں ہم اس نے بتایا ہم پنجابی ہیں ہم پاڑوں سے اترے ہوئے مطلب پٹھان نہیں ہیں ہم بلوچی نہیں ہیں ہم اردو بولنے والے نہیں ہم ٹھنڈی نہیں ہیں آپ ہمارے ساتھ یہ نہیں کریں آپ ہمارے گھر کا حصہ کا مفروم یہ تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کریں گے تو پھر گھر میں نڑائی ہوگی آئے ہے اس پہ مجھے یاد آیا کہ ابھی دو دن پہلے ہی کراچی سے ایک سیاسی لیڈر سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ موقع ہے کہ پنجابی بولنے لگے ہیں تم بھی نکلو انہوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے تو آ کے نکل یہاں ہماری بہنیں رہتی ہیں مائے رہتی ہیں بیٹھ کے رہتی ہیں یہ ایک منٹ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ایک منٹ میں غائب کر دیتے ہیں عدال بنا کے جواب بھی نہیں دیتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں نا عدالتیں اور یہ حکومتیں یہ سب ان کی ٹاؤڈ ہیں اور ہر پارٹی میں یہ تو مجھے بھی پتا ہے ہر پارٹی میں آدھے سے زیادہ لوگ ان کے جو مال منانے کے لیے جو کسی خوف کا شکار ہو کر کسی بلیک ملنگ کا شکار ہو کر ان سے جڑے ہوئے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کراچی جیسے لوگ جہاں پانی بھی نصیب نہیں ہے بجلی تو بہت دور کی بات ہے اس گرمی میں اگر پانی بھی نصیب نہیں ہے جن جن علاقے کے شہریوں کو جن علاقے کے لوگوں کو وہ اس لیاست کو چاٹیں انہیں تم دشمن دکھا رہے ہو انہیں گانے سنا رہے ہو انہیں میزائل دکھا رہے ہو انہیں قائد آدم بتا رہے ہو وہ خیز بنیاد پر کہ اکل کوئی اکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کراچی کا ہر ایسے چو کیا وہ نیو کراچی کسی تھانے میں ہے یا سرجانی ٹاؤن میں ہے زیتہ ڈیفینس و کلفٹن میں چودہ گریٹ کافٹر لوٹ لیا یہ مخصوص اشرافیہ ہے اچھا اس اشرافیہ میں جاتے ہماری کلاس سے لوگ ہیں ایک کا دکہ کیونکہ انہوں نے ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں نا اور کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمارے درمیان سے لوگ نکال کر انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے وہ اشرافیہ کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمیں مارنے کے لیے ہمارے درمیان سے لوگ نکالے جاتے ہیں ہر سیاسی پارٹی میں ان کے لوگ ہیں ہر تنظیم میں ان کے لوگ ہیں اور ہر بڑا وکیل ہر بڑا سیاستدان ہر بڑا اداکار میں آپ کو درچاس واقعہ سناتا ہوں ابھی چند سال پہلے میں نے اور میرے ایک بہن جیسی دوست انہوں نے ایک کمیلٹی کنوینشن جو ہماری بے وکوفی آخریت تھی کہ اس کمیلٹی کو متحد کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے اور ایک پلیٹ فارم بنایا جائے تو ایک بڑا کنوینشن کرنے کی کوشش کی تو ہم ایک خاص تفقے سے ہمارا ایک تعلق ہے ایک خب کوئی امیر لوگ نہیں ہیں تو ہم نے پاکستان کے دو سنگروں کو کہ بھئی پاکستانی تو جنازے میں بھی نہیں آتے اگر اتنا مل جائے کہ یہاں پر کوئی اچھی روٹی نہیں ہے اور کوئی بڑا سنگر نہیں آیا چندہ دید نہیں دیتے کسی جگہ پہ جاتے نہیں ہیں جب تک کوئی بڑا سنگر نہ ہو کوئی ڈانس کرنے والی ناچنے والی نہ ہو نہیں جاتے آپ خان صاحب نے یہ فیشن جو چلایا ہاسپیٹل کے چندے سے کہ جب تک کوئی ناچ گانا نہیں ہوگا کوئی نہیں آئے گا تو لازمی بات ہے اب اپنا کا جو کنوینشن ہے یہاں پر گزشتہ پیتالیس سال سے صرف ناچ گانے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور ان کے سارے صدور تقریباً چالیس نہیں تو کم از کم پچھے صدر جن سے میرا تعلق رہا ہے مجھے اپنے مو سے بتاتے رہے ہیں کہ جتنے ڈاکٹر ہیں وہ فون کر کے یہ پوچھتے ہیں کنوینشن کے گانے والا کون آ رہا ہے اور جس سال کم دور گانے والا ہو اور اس سال لوگ کم آتے ہیں تو اس سال سنتی چوہان ہے اور مجھے علی زفر ہے میرے خیال میں تو تو جو دو سنگر ہم بلاتے کہ ہم نے کوئی چار پانچ دن کا کنوینشن تھا وہ تو وہ دونوں سنگر نے ایڈوانس پیسلی ہے تیس تیس ہزار اچھا ہم نئے لوگ ہم کوئی فلمی پرموٹر تو ہیں نہیں تو ہمیں کانٹیک کے بارے میں کوئی زیادہ پتہ نہیں تھا کہ کیسے کانٹیک کرنا ہے تو جو کانٹیکٹ آیا اس پہ ہماری جو خاتون ساتھی تھی انہوں نے سائن کر دیئے اور تیس تیس ہزار دیئے تو پہلے بات تو یہ پتہ چلا کہ یہ انڈین جو آرٹسٹ ہیں وہ انڈیا پیسے منگواتے ہیں مگر ہمارے آرٹسٹ دبائی پیسے منگاتے ہیں اور یہ پاکستان کے نامبر آرٹسٹوں کے بارے میں بتا رہا ہوں نامبر ترین جن پر ٹیکس کے ایشو بن چکے ہیں جن کے آکاؤنٹوں سے ٹکا نہیں نکلا یہ پیسے منگواتے ہی دبائی میں اور یہ قومی ہیرو کہہ راتے ہیں قومی ہیرو اس سے اندارہ لگا لیں کہ یہ سوسائیٹی ہے کیا تو بھرحال پتہ جلا کہ انہوں نے جو کانٹیکٹ دیا اس میں ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اس کیونکہ یہ نیشنل لیول کا کانسٹ تھا اور ایک بڑے تفریح مقام پہ وہاں ہم نے اس کو رکھا تھا کہ پورے امریکہ سے لوگ آئیں گے تو پتہ جلا کہ انہوں نے کانٹیکٹ میں ہم نے نوٹ نہیں کیا انہوں نے یہ شکنی ڈالی ہم نے ڈلوائی نہیں ہمیں بالومی نہیں تھا کہ جناب ان دنوں میں آپ کہیں کانسٹ نہیں کر سکتے انہوں نے اچھا ہم تو پورے امریکہ سے لوگوں کو اور کینیڈا سے ایسپیک کر رہے تھے ایون یورپ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہی دنوں میں کہ ایک دن پہلے ایک دن بعد اور جس دن وہ مثال طور پر ایک سنگر کو سیڈیٹ کو گانا ہے تو وہ سیڈیٹ کو برابر کے شہر میں کانسٹ بیچ چکے تھے رہا انہوں نے سارے ملک میں اپنے کانسٹ بیچنا شکر دیا پیسے ہم سے لے رہے تھے سارے ٹکٹوں کے رہنے کے کھانے کے پینے کے اور سارا جب ہم نے کہا کہ یہ کیا ہونے کہ جی ہماری یہ تو کانٹیکٹ میں ہی نہیں یہ پاکستانی تھا مزاج ہے کہ برباد کر دو کسی تو برحال وہ ایک لمبی کہانی ہے پھر ہم نے وہ سارا کچھ ختم کر دیا پیسے بھی ختم ہو گئے تو جب ہم نے شروع میں کوشش کی کہ ان سے بات بن جائے یہ حرکتیں نہ کریں تو پتہ ہے لوگوں نے کیا کہا سوئر لے کے کہہ رہا ہوں ہر دوسرے بندے نے پاکستان میں کہا کہ فوجی کانٹیکٹ گھنو یہاں کام کروانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ فوج میں تعلقات ہوں انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں سنگر وہاں سے ڈیل ہوتے پھر ایک بہت بڑے آدمی نے حیران کر دیا مجھے کہ جو مامو ہیں جو انڈیا سے بھاگے ہوئے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں ان سے تعلق تعلق کوئی نکالو وہ بھی انہیں منیج کرتے ہیں اوہ مائی گاڈ میں سن کر پریشان ہو گیا یقین نہیں آتا تھو میرے پاس ان دنوں میں میں کیا بتاؤں آپ کو میں نے کہا نا کہ یہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے یہ عام آدمی کا غریب آدمی کا نہیں ہے یہ ریاست آپ لوگ اس کے بارے میں غور کر لیں کہ جہاں پانی نہیں ہے روٹی نہیں ہے جہاں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے امن نہیں ہے قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے نظام نہیں ہے صرف آپ کو وہ محفوظ منایا ہوا ہے کیوں منایا ہوا ہے کہ آپ نکل کے نہ بھاگ جائیں آپ باہر نہ نکل جائیں کہیں آپ میدان میں نہ آ جائیں اب یہ حال ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کے بچے باہر نکل جائیں مجھے وہ جو کراچی سے جس میں رہنوہ سے میری بات ہو رہی تھی سماجی رہنوہ تھے وہ میں تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر صرف ایک ہی کام ہے کہ اپنے بچوں کو کسی صورت سے یہاں سے باہر لے جائیں یہاں سے نکال لیں کسی صورت سے ان کا گھر کا کوئی ایک فرد بن جائے پھر انہوں نے ایک تاریخی بات کی انہوں نے کہا کہ میں پورے شہر میں پھرتا ہوں میں پبلک سروس کرتا ہوں اور لوگوں کی مدد کرتا ہوں سارا دن مجھے اب یہ ملک بچتا نہیں نظر آتا اور مجھے سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ کراچی میں اس کے قیمت ادا کرنا پڑے گی یہ بات میں نے شاید پہلے بھی بتائی تھی مگر فرسٹ ہینڈ اب مجھ سے کسی نے کہا جو کراچی میں مو کرتا ہے جو سارا دن پھرتا ہے جو عام آدمی کی مدد کے لیے کام کرتا ہے اس نے کہا یہ بچتا نہیں اور سب سے بڑی قیمت یہاں پہ کرنا پڑے گی کہ لوگ پریشان ہیں ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں اور ایک اپنے مسائل میں بھی گھرے ہوئے وہ ذہنی طور پر درست بھی نہیں ہے کہیں انہیں کے دماغ میں پاکستان بھی بھرا ہوا ہے اور کہیں رگریٹ بھی ہے کہ یہ ختم ہونے جا رہا ہے تو یہ غصہ نفرت مایو سی وہ سب اس شہر میں نکلے گی آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے وڈیو مگتو یا اللہ حافظ